اسلام علیکم ایمیون ویلکم بیک تو میچینل ٹپس اینٹریکس ویدینا ایوپ جو باترون کی ٹائلز پر اس طرح کے دھیٹ اور گندے نشانوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس ویڈیو کو بلکل بھی مس نہیں کیجئے گا یہ سالوں پرانے ایسے دھیٹ اور گندے نشان ہیں جو کسی بھی واشنگ کلینر سے صاف کر لیں یہ ہرگز نہیں جائیں گے میرا دعویٰ ہے لیکن اگر کلیننگ کا یہ ریزلٹ مل جائے تو پھر کیا کہیں گے آپ میں جو چار کیمیکل کو ملا کر ایسا پاورفل کلینر بنانے والی ہونا کہ آپ کا واشنگ اس سے ایسے چمچمائے گا کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گی اب یقیناً آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہوگی کہ اتنا گندہ کیا ہی کیونکہ نوبت یہاں تک آ گئی تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں نا ضروری نہیں کہ ہر کرائے دار کو ہر گھر صاف سترا ہی ملے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر کرائے دار کرائے کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کی ڈیلی اچھے سے صفائی کرے میں کرائے پر نہیں رہتی لیکن میں آرمی کورٹرز میں رہتی ہوں تو میں بھی اس چیز کو فیس کرتی رہتی ہوں کہ کبھی کورٹر صاف ملتے ہیں اور کبھی اتنے زیادہ گندی حالت میں ملتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو صفائی کس طرح سے کریں جیسا کہ آج میں اپنے واش روم دکھا رہی ہوں آپ کو تو یہ کوئی جھوٹ ویڈیو نہیں ہے نہ فیک ویڈیو ہے جیسا ہے ویسا ہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت کروں گی کہ اتنا گندہ واش روم آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایسی گندی چیزیں دیکھ کے قراہت سی محسوس ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیفور آفٹر دکھانا ضروری تھا ادروائز آپ کس طرح سے کمپیریزن کر پائیں گے باتروم کو کلین کرنے کے لیے اس کی ٹائلز کو چمکانے کے لیے زبردست سا پاورفل کلینر شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا بلکل بھی سکپ نہیں کیجئے گا سو لیٹس بگین دا ویڈیو باتروم کلینر بنانے کے لیے جو سب سے پہلے چاہیے ہوگا وہ ہے 3 ٹیبل سپون بھر کے بیکنگ سوڈا بہترین کلیننگ ایجنٹ ہے یہ اس کے بعد جو چاہیے ہوگا وہ 1 یا 2 ٹیبل سپون بھر کے کوئی بھی ڈیٹرجنٹ لے لیے گا پھر اس کے بعد جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہے باتروم کلینر کوئی بھی ہو چاہے ڈومیکس ہو یا ہارپک ہو جو بھی ہو تو 3 یا 4 ٹیبل سپون بھر کے یہ بھی ایڈ کر دینا ہے کیونکہ میرا باتروم بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے بہت زیادہ سٹین ہے اس لیے میں زیادہ کیمیکل بنا رہی ہوں آپ نے کم بنانا ہے تو کوئی انٹیٹی کم کر دیجئے گا یہ لے لیا اس کے بعد وہ ہی آپ کو پتا ہوگا کیا لینے والی ہوں بیکنگ سوڈا کے بعد لیں گے ہم وینیگر تو 3 یا 4 ٹیبل سپون بھر کے وینیگر بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور یہ ایک زبردست سا پاورفل کلینر بن جائے گا جتنے بھی انگریڈینٹس میں نے مکس کیے ہیں اس کیمیکل کو بنانے کے لیے وہ بہت بیسک سے ہیں ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو بیکنگ سوڈا ہے یا وینیگر ہے بہت چیپ پرائز میں مل جاتے ہیں یہ بزار سے تو ان کو بھی مکس کر لیجئے گا بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اگر اس کیمیکل کی کنسسٹینسی آپ کو تھک لگے تو اس کے اندر تھوڑا سا اور وینیگر ایڈ کر لیے گا اور اگر یہ بہت زیادہ لکوڈی لگے تو اس کے اندر بیکنگ سوڈا ایڈ کر لیجئے گا جس طرح سے سب اپنے باتھروم کی ڈیلی کلیننگ کرتے ہیں ایک اچھے کلینر کے ساتھ میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں لیکن اس کی باوجود باتھروم میں آپ دیکھیں گے ٹائلز پر ایک پلاہٹ سی ہے پیلاپن ہے باتھروم میں اور ایسے زدی نشان ہیں ٹائلز پر میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں ابھی اتنے ڈھیٹ نشان ہیں اتنے زدی اور پرانے سالوں پرانے نشان ہیں یہ ظاہر ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس واشروم کو یوز کیا ہوگا کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے جو صاف کرتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے جو بس دھو دیتے ہوں گے ظاہر ہے تو اتنے پرانے یہ نشان ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو ہٹا دوں صاف کر دوں لیکن عام کلینر سے تو یہ جاتے ہی نہیں ہیں بہت ڈھیٹ نشان ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اور ٹائلٹ پر جو یہ میں نشان دکھا رہی ہوں یہ اتنے ڈھیٹ اور زدی نشان ہیں یہ بھائی کسی طرح سے نہیں جاتے تو جو کیمیکل بنایا ہے اس کو میں پورے ٹائلٹ پر جہاں جہاں یہ اس طرح کے زدی نشان ہیں ان سب پر اس کیمیکل کو اپلائے کر دوں گی اور برش کی مدد سے اس کو تھوڑا سا زیادہ نہیں بس تھوڑا سا اس کو سپریڈ کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اپنا کام کرے ان نشان کو ہٹا سکے زیادہ برش نہیں مارنا ہے اس طرح سے پھر یہ بہ جائے گا کیمیکل ہٹ جائے گا تو ہلکا سا ہی برش مارنا ہے اور اس کو کم سے کم دو سے تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے میں نے تو صرف دو گھنٹے کے لئے ہی چھوڑا تھا تو اس میں بھی کافی اس کا اثر ہوا دو سے دھائی گھنٹے کے لئے یہ کیمیکل لگا کر میں نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے لے لیا ہے یہ ایک سٹیل وول یہ یوز لیس ہے کچن کے استعمال میں نہیں ہے تو یہ لے لیا ہے اس سے میں سکرپ کروں گی فلور پر جتنے بھی جو سٹین ہیں اسی سے پھر ہم صاف کریں گے میں نے شاپر پہن لیا گلفز ہیں تو گلفز پہن لیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سارے نشان ہیں مارنا پڑے گا تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی ظاہر ہے میرے واش روم میں تو یہ سالوں پرانے نشان ہیں تو ظاہر ہے اس کو تھوڑی سی محنت چاہیے ہوگی تو یہ والا جو کلپ ہے میں اس کو بلکل بھی کٹ نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی اس کو فاس ورڈ کر رہی ہوں وہ اس لیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے کہ کیا ریزلٹ آ رہا ہے اور کس طرح سے میں اس کو کلین کر رہی ہوں یا میں اس پر کتنی ایفرٹ لگا رہی ہوں تو جو کیمیکل اس پر اپلائے کیا تھا ان اسٹینز پر دو گھنٹے دھائی گھنٹے کے لیے اس نے کافی حد تک اپنا اثر کر دیا ہے یعنی اب ہمیں اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی تو جو میل ہے وہ کافی حد تک پھول گیا ہے اور نہ اس کی جو سختی تھی نا وہ کم ہو گئی ہے تو سٹیل پول تو یہاں یوز ضرور کرنا پڑے گا ظاہر ہے اس کو سکرب کی ضرورت ہے جو جو نشان پڑے ہیں وہ سکرب سے ہی جائیں گے تو سکرب کرنے کے لیے سٹیل پول میرے خال سے زیادہ بہتر تھا تو اس لیے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کے سئی سٹیل پول میں مار رہی ہوں اور یہ نشان جا رہے ہیں ورنہ اتنی آسانی سے ہی جاتے نہیں ہیں میں پہلے ڈرائی کر چکی ہوں سٹیل پول سے یا کسی بھی چیز سے اس کو میں نے کافی سکرب کرنے کی رگڑ کے صاف کرنے کی کوشش کی ہے سرف سے دھویا ہے اور جو ہارپک ہوتا ہے اس سے کلین کیا ہے تو ہارپک سے یہ نہیں جاتے بلکل بھی نہیں کلین ہوتے یہ سالوں پرانے نشان ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں جاتے ہیں تو یہ ڈبل پاور اور والا کلینر بنایا ہے تو اب اس سے دیکھیں کتنی محنت ہماری کم ہو گئی اور کلیننگ بھی اتنی اچھے سے ہو رہی ہے تو یہ والا کلپ میں نے آپ کو دکھایا اب میں آپ کو باقی کلیننگ بعد میں دکھاتی ہوں یعنی کہ سارا میں پورے ٹوائلٹ پہ اس طرح سے سکرب کر لیتی ہوں اس سٹیل پول سے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی کلیننگ ہوئی ہے تو مس نہیں کرنا ہے سکپ بھی نہیں کرنا ہے ریزلٹ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا ریزلٹ آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں پانی ہٹا کر آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑا سا ہی سٹیل وول مارا ہے تو یہ کافی حد تک کلین ہو گیا ہے اب اسی طرح سے میں پورے ٹوائلٹ پر سٹیل وول ایک بار پھر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو کلیننگ دکھاتی ہوں تو تھوڑی دیر گزر چکی ہے تھوڑا سا سٹیل وول سے صاف کرنے کے بعد اب اس کو میں پانی سے پورا واش کر لوں گی صاف کر لوں گی زیادہ میں نے نہیں رگڑا ہے صرف دس منٹ لگے ہوں گے تو پورے ٹوائلٹ کو جو سٹینز لگے ہوئے تھے ان کے اوپر سٹیل وول مارا اور صاف ہو گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن پہلے کتنا ییلو بھی تھا اور جو فلیش پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے جو دھیٹ والے نشان تھے وہ اب دیکھیں اتنا سا بھی آپ کو فلیش پر کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہوگا ایون کے پورے ٹوائلٹ میں آپ کو کہیں کوئی اس طرح کے زیدی نشان نہیں نظر آ رہے ہوں گے سارا صاف ہو چکا ہے جو تھوڑا سا یہ شیڈ پرڑا ہے تو یہ گیٹ میرا پورا نہیں کھلتا اس کی وجہ سے یہ جو آپ کو دیواروں پر جو شیڈ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے ورنہ یہ بالکل کلین ہو گیا ہے کہیں کوئی نشان نہیں ہے اتنا زبردست یہ کیمیکل ہے بالکل نہیں رگڑنا پڑا بس سٹیل وول کو تھوڑا سا تو استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ سٹین ہی وہ اس طرح کہتے کہ اس کو سکرپ ماریں گے کوئی چیز تب وہ صاف ہوگا اس ہوم میٹ کلینر نے تو کم مال کر دیا زبردست کلیننگ ہو گئی ہے اس سے زیادہ اچھی کلیننگ تو میں کہتے ہوں ہو ہی نہیں سکتی ہے کسی اور کیمیکل سے تو وہ لوگ جو ٹائلز پر سٹینز کی وجہ سے نشانوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں ٹائلٹ ییلو ہو رہا ہے صاف نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کیمیکل کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ مان جائیں گے اس طرح کی کلیننگ ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں تو جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگی ہے یہ کلیننگ پسند آئی ہے تو نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں تو پھر ملوں گی اسی طرح کی کلیننگ ویڈیوز کے ساتھ اور نیو ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ مجھے دیں جازت ٹیک گوڈ کیر آف یورسیلف اللہ حافظ